جس طریقے سے پریوار کے سدسیوں نے ہی دھوکہ دے دیا انہوں نے ہی پیٹ پیچھے کھنجر بھوکا تو اس بات کا دکھ تو ضرور ہے پر آج ان کے جانے کو سال بھر نہیں ہوا ان کی برشی تو کم سے کم ملان لیتے ساتھ مل کے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں راج نیتی میں جو کی چھپتی نہیں ہیں تو باتیں ضرور سامنے آ رہی ہیں اب اس میں موجودہ مکہ منتری خود موجودہ اس میں شامل ہیں نہیں ہیں یا ان کے پارٹی کے نیتا ہیں اگر پارٹی کے نیتاؤں کو بھی ان کا سنڈکشن مل رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سٹیز میں ہوں آپ کے ساتھ سورو راج میرے ساتھ چراغ پاسواں نے ان سے جانیں گے کیا چاچا کے خلاف جو لڑائی ہے اور تیز ہوگی سر جس طریقے سے تو آپ لوگوں نے لڑائی لڑی ہے کیا یہ لڑائی اور آگے جانے والی ہیں لڑائی تو اب لمبی ہے سوابی کے لڑائی لمبی ہے ایک طرف وہ اپنی طرف سے عدیقش پت پر وہ دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عدیقش کا چناؤ 2019 میں ہی ہو چکا تھا 5 نومبر 2019 کو ہی چناؤ ہو چکا تھا اور لوگ جن شکتی پارٹی کا سمیدھان کہتا ہے کہ جو بھی چناؤ وہ عدیقش ہے اس کا کاریکال پانچ سال تک کے لئے رہتا ہی ہے تو دوہزار چوبیس تک کا تو میں عدیقش ہوں ہی اس بیچ میں ایک غلط کاریکارنی کے ساتھ بیٹھا کر کے جس طریقے سے بشوپتی کمار پارش جی نے یہ پریاس کیا ہے اپنے آپ کو عدیقش بنانے کا آج تو میں نے جو کاریکارنی کی بیٹھے کی سب کے سامنے کی آپ سب نے دیکھے سب کے نام پتہ پد سب آپ کے سامنے تو وہ تو بتائیں کہ انہوں نے کون سی کاریکارنی کے ساتھ بیٹھے کی کتنے لوگ آپ کی پارٹی ٹوٹی ہے لیکن کیا پریوار کے ٹوٹنے کا دکھ ہے آپ کو درد ہے پریوار کے ٹوٹنے کا درد ہے دیکھے پارٹی میں سانسد ودائک آتے جاتے رہتے ہیں اپنی اپنی مہتوکانچھاؤں کے لئے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں بہت ہاں پریوار کا ضرور میں کو دکھ ہے کہ جس طریقے سے پریوار کے سدسیوں نے ہی دھوکہ دے دیا انہوں نے ہی پیٹ پیچھے کھنجر بھوکا تو اس بات کا دکھ تو ضرور ہے لیکن جس طریقے سے جو آپ کے پیٹا رامبیلاس پاسوان کے لئے جانا جاتا تھا کہ پاسوان پریوار ہی دیس میں ایک ایگزامپل کے طور پر پیس ہوتی تھی کہ پریوار ایک جوٹ ہے کیا اس پریوار کو آپ پھر باندھ پائیں گے دیکھے دکھ مجھے اس بات کہا ہے کہ پاپا عمر بھر اس بات کا پریاز کرتے رہے کہ پارٹی پریوار ایک جوٹ رہے پر آج ان کے جانے کو سال بھر نہیں ہوا ان کی برشی تو کم سے کم ملان لیتے ساتھ مل کے پریوار ایک ساتھ ہو کے پورا دکھ ساجہ کرتا ان کے برشی کے دن بینا ان کی برشی سے پہلے جس طریقے سے ان لوگوں نے پارٹی کو پریوار کو دھوکا دینے کا کام کیا اور سب سے بڑا نقصان کہ پارٹی کے صدحانتوں سے الگ ہونے کا جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا اس کا دکھ ضرور ہے جدیو کا کتنا ہاتھ مانتے ہیں سریس میں کیا لگ رہا ہے کہ نیتیز کمار کا سڑیانت رہے یا کسی اور کا سڑیانت رہے ہیں دیکھے جانکاری تو ضرور سامنے آ رہی ہے اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں راجنیتی میں جو کی چھپتی نہیں ہیں تو باتیں ضرور سامنے آ رہی ہیں اب اس میں موجودہ مکہ منتری اس میں شامل ہیں نہیں ہیں یا ان کے پارٹی کے نیتا ہیں اگر پارٹی کے نیتاؤں کو بھی ان کا سنڈکشن مل رہا ہے تو یہ بھی غلط ہے نا چلی شکریہ سر تر دیکھیں چراغ پاسوان بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طریقے سے پارٹی جو ایک جو تھی جو پریوار ایک جو تھا کسی ساجس کے تحت کسی سڈیانت کے تحت اس پریوار کو توڑا گیا ہے لیکن جس طریقے سے چراغ پاسوان لگاتار یہ دعویٰ کریں کہ ہم محنت کریں گے اور پھر سے اس پارٹی کو اس پریوار کو ایک جوٹ کرنے کی کوشیز کریں گے لیکن اپنے پریوار کے اوپر انہوں نے پراہار کیا اور کہا کہ یہ سڈیانت رہے اور پریوار والوں نے دھوکھا دیا ہے جس طریقے سے رام بلاس پاسوان پورے پریوار کو ایک جوٹ کرنے کی کوشیز اور ایک جوٹ رکھتے تھے وہ کہیں نہ کہیں پورے پریوار ان کے چاچا اور ان کے چچے بھائی نے رام بلاس پاسوان کے پریوار کو دھوکھا دیا ہے یہ کہنا ہے چراغ پاسوان کا دلی سے سورو رائے لائف سوٹیز